میرے کوئی جرمنی دے ٹی وی آڑا ہے انٹرویو لینڈ دو سوالاں تو بات ہونا دے صافی ہیں دی بس ہو گئی سی میں کہا جلے ہو تو آنو کوئی غلط فہمی ہے آسیہ مسیح دے بارے میں کہا ہے تھے کعبے دے غلاف ناوی گستاخ لٹکے ہوئے تھے مافی نہیں ہے چوڑی کے میں مافی اسی دے سکتے ہیں میں میں کہا ہے تھے ساری چوڑیاں پھردیاں کدھی کسی چوڑی نچانڈ بھی نہیں ماری ساڑا کوئی موقف سمجھو میں جرمنی دے کیا نا جلو ٹی وی آیسان ساری ٹیم وہ چلانا ہے انہاں نے میں انہوں نے پہلے شرط لائی بھئی چلا ہو تو پھر میں دےنا ہے انہوں نے پتا ہے میں انہوں نے جنو شاہ جی تشریح کی تھی نا اسلام دے وہ روپ ہے انہوں نے کہ آج تک سانگیو جا اسلام دیرہ دس این کسی میں کہا فتح ہے مکہ والے دن کتی سوئی پہی سی تے جد رسول اللہ قریب تو گزرے تے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا فرمایا میرے دس آزار غلامہ نے تو گزرن ہے اے ناوے دے بچے پیرہ تھا لے آجا میں آقا جلے ہو میں نے مڑ مڑ پچھن اے ہے حدیث میں آقا ہے نا میں آقا جلے ہو کتی دے بچے بھی نہیں مرے اس دن لیکن گستاق کعبے نا لٹکے کے وے مر گیا ابن خطل دے کعبے نا لٹکے وے ایسی نا دے رسول اللہ نو آگے صحابہ کیا یا رسول اللہ دے تھلو چڑھ گھتے چلا گیا کعبے دا غلامہ نا لٹک رہا ایک طرف دیوار دوسری طرف کعبے دا غلام ہون فرماو میرے آقا نے فرماو تو لو ہوتھیم قدر کر دے ہوں سبحانہ اللہ توجہ سرطن سے جدا 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 وہ مڑ مڑ میرے پچھن میں اے وہاں کہیں جیئے بس انہاں دیکھا چاسو آگئے میں کہا جلے ہو نامو سے رسالت دا مسئلہ سمجھو تو انہوں اہم ہی کوئی تکلیف ہو گئی امت مسلمہ اس مسئلے میں بغیرتی نہیں کر سکتی پھر میں انہوں نے امام مالک دی جدو گل سنائی میں کہا امام مالک کو حارون رشید پچھیا مسجد نفی شریف پچھیا حارون رشید کہنے لگا حضورتی خلاف دنیا تھے کوئی گل کرے تھے پھر میں حضورتی امت بدلہ لگے انہوں نے کہا جب بدلہ نہ لگے سکے تھے پھر فرمایا ما بقاؤ الامت بعد اشتب نبی یہا فرمایا پھر حضورتی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں وہ پہلے آسیہ مسید وکیل نو مل کے آئے سن سیف الملوک نو وہ ٹیم ہوتے کوئی انٹرویو لے گئی پھر میرے کوڑ آئے کہ میں نے پتہ ہے وہ صافی کی کہنے لگا قطع نظر اس نے کہ وہ وکیلیں ایڈوکیٹیں قطع نظر اس نے کہ تُو کوئی مذہبی مند ہیں ایک گل میں ضرور کہنا کہ خودے اور تیرے درمیان زمین آسمان دا فرق ہیں انجھے انہیں کہیں انجھے انہیں کہیں انہیں کہیں میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اے گل ضرور کہنا یہ موتاہ تو انہیں ہیں نا بڑے بڑے موتان ہیں کہنے دا میں زمین آسمان دا فرق پایا پھر میں انہوں چادر دیتی سونی دیں وہ کہنے لگا میری زمانی بستی بھی دیو میں کہا لہو جیوں بھی لے جاؤں اس نے علی بات نہیں میں انہوں پھر کیا میں آکھا پتہ ہے میں تنہوں توفہ کیوں دیتا کہنے لگا نہیں میں آکھا ساڑے آقا و مولا نے آخری جڑی گفتگو فرمائی نا تین گلہ حضور نے فرمائی نا انہ میں جو ایک گل بھی سی نا کہ وہ آجیز الوفتہ بے نحوے ما گنتو جیزو ہم فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرا جو باعت میں نائب بنے تو جتنے لوگ میرے پاس آتے تھے وہ فوت قطع نظر اس کے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم جس طرح میں ان کو توفہ دیتا تھا میرا نائب بھی ایسے توفہ دے اور جھوم اٹھے میں آکھا میں صرف تنویس واسطے چادران دے رہا ہوں ساڑے آقا و مولا نے جو فرمایا بس انہوں پھر سوال سوال بول گئے کہڑا لگا بس 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 میں نے پوچھن لگا جی جو مسلم سکالر ہیں آپ کا ان سے رابطہ ہے میں آگا میں سچی گال کرا تو نراز تے نہیں ہونا کہڑا لگا نہیں میں آگا سچی گال اے وے کوئی مسلم سکالر نہیں وہ تو آڑے سکالر ہیں وہ تو آڑی ترجمانی کر دیں دین کی ترجمانی میں کی تھی انتہا اس کوئی گال رہا ہے کہ یہ کہڑا ہے نہیں بس کرو میں آگا جدو لوڑ پوے میں اتھے بھی آ جاوانگا نامو سے رسالت دے مسئلے نو سمجھو یورپ سمجھے اس مسئلے نو وہ کہنے لگا بلکل میں تیری صحیح ترجمانی کریں گا میں آگا دیانتداری نا ترجمانی کریں اس مسئلے جیسی دو نمری نہیں کر سکتے باقی سی وڑے گناہ گا رہا میں انہوں کیا میں آکے یا رو آسیہ مسیدی لڑائی مسلمان کڑیاں ناڑ ہوئی وہ انہوں گاڑا کر دی انہوں نے خاندان نو گاڑا کر دی انہیں حضور دی بارے گل کیوں کی تھی انہوں نے کہا بلکل میں تو آڑے ناڑا اس کا انہوں نے نہیں سی گل کریں اس کا میں آکے کی تیستا پھر انہوں نے جلے یہ دی معافی نہیں ہے بس وہ پھر چک کر کے چلے جلے ہو جائے دو مولی قادم خود کمزوری دی انگلنا کرے گا نہیں چونکہ اسلام چونکہ ایسے ہوتا ہے چونکہ چونکہ پترہ تیرے اتھا میں جو میرے اتھا پاور نہیں ہے خاجہ صاحب میں نہیں میں نہیں چلا سکتا تلوار میں نے حق کس نے دیتا ہے کہ میں امام حسین دی تلوار دی نفی کرا میں خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کرا میں مولا کائنات دی تلوار دی نفی کرا میں حضرت مصنع دی تلوار دی نفی کرا میں حضرت کعبہ 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 دی تلوار دی نفی میں نے کس نے حق دیتا ہے کہ میں رسول اللہ دیا بارہ تلوار دی نفی کر میں کمزورہ میں کمینہ میرے کو تلوار نہیں چاہی جانے لیکن یہ بات کرنا کہ اسلام اخلاق سے پہلا پھر تو بدر کی نفی کر گیا عود کی نفی کر گیا ہنین کی نفی کر گیا حضور کے ستائی غزوات کی نفی کر گیا سندالی سرایہ کی نفی کر گیا امام حسین کا کربلا میں آنے کی تو نفی کر گیا سلطان الہند کا یہ آنے کی نفی کر گیا شہاب الدین غوری کی نفی کر گیا بطا سلاہ الدین ایوبی کی نفی کر گیا بچہ اسلام پھر پیچھے بچا کیا ہے تو مجھے یہ بتا دی دارا اے تکبیر اللہ دارا اے اسحان دارا اے اسحان دارا اے تکبیر دارا اے اگری دارا اے اگری